نمشکر دوستو میرے جیشمر شرمہ راج کا عوشے شروع کرنے سے پہلے سبی کو جائے ہیں سو آج کا جو میرے عوشے ہے دوستو شہنائی آج میں آپ کو شہنائی پر سرگم بجانے سکھاؤں گا اور شہنائی پر سور کیسے لگاتے ہیں اور شہنائی سیٹ کیسے کی جاتی ہے اور کتنی ائر کے اکارڈنگ سرگم اور اس کے سور سیٹ کیے جاتے ہیں سو جب ہم بزار سے شہنائی لے کے آتے ہیں دوستو یہ چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں یہ جو ریڈ ہے یہ باہر ہوتی ہے اس کو اندر فسائے جاتا ہے پھر میں نے کیا کیا اس پہ موم پگلا کر اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دیا کئی لوگ کیا کرتے کہ اس میں تھوڑا سا ہلکا سا ایمسل بھی لگا دیتے جا کے ٹک جائے پکا ہی گام ہو جاتا ہے پر یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہر باری خراب بھی ہوتا ہے اور دوستو یہ جو پاتور ہوتا ہے اس کو ہم نے ایک گلاس پانی میں سے ڈال کے ڈال دیا آدھا گھٹا اس کو کرنے کے بعد نکال دیا اب دوستو اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے یہ بھی جان لو پھر اس کو توڑا سا کپڑے میں سے لے کے ساپ کر دیا ہاتھ میں بھی نمی آجے گی ہاتھ پوچھ لو سو دوستو سیٹ کیسے کی جاتی ہے دیکھو یہ جو بول دیکھ رہا ہے نا آپ کو اس کے سیدھ میں ایسے فسائش جاتی ہے تو آپ اس کو بلکل ایسے چیز میں فسائے ایسے ٹائٹ کر لو اور ایسے ہلکا ساپ ایسے نہیں ٹائٹ کرنا ایسے ٹائٹ کرنا پیچھے سے نیچے کیچنا اور یہ بلکل لیبل پہ ہونی چاہی ہے یہ ٹیڑے ہونی چاہی ہے سو دوستو یہ بڑی شہنائی ہے اور یہ چھوٹی شہنائی ہے بڑی شہنائی بیس میں بولتی ہے اور چھوٹی شہنائی پدلی بولتی ہے سو آئیے لیشن پہ فوکس کرتے ہیں سو دوستو کیا ہے شہنائی پہ سجن کیسے بھی جائے جاتی ہے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پکڑنا کیسے شہنائی لوگ کہتے ہیں نا کہ بہنسو جانے والا آدمی شہنائی بھی جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہنٹ کیلئے ٹھیک ہے پر اس کا تھوڑا سا طریقہ آلگ ہے مہا سرسوڑی کی کرپہ ہوتی تب ہی آدمی بھی آ پاتا نہیں تو جبنا مرضی کوشش کر لو نہیں آئے گا اور بینا گروہ کے تو ایسے نہیں آتا سو دوستو اس میں سات چھے دیں تو چار چھے د میں نے ایسے بند کر دیے ایک دو تین چار ٹھیک ہے ایک دو تین چار ایک دو تین چار اور اوپر سے میں نے تین چھے د بند کر دیے سو دوستو کیا ہوتا ہے شہنائی پہ سا کیسے نکالنا ہے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کہ پتہ بول بھی رہا نہیں سو دیکھو تو یہ بہت تیکھے سور پہ ہائی پیچھ پہ سا بول رہا ہے تو اتنے بھی کھان کے پکے ہونے ہیں سب چھے د بند کر دو دیکھو کہیں سے ہوا تو نہیں لیک ہو رہی سو دوستو یہ اس کا پہلا سور کیا ہے سا تو یہ سا تھا ادھر سے یہ چھے د ملے اٹھایا پھوک مارا اس کے بعد یہ دوسرا چھے دھا دیئے تو اب گھرے گا گا پھر ما پھر پا پھر دھا پھر نی پھر یہ ہلکا سا اٹھا دینا تو پڑے گا سا سو دوستو اب اس کو ہم نے فلو میں بجانے کی کوشش کرنی ہے دیکھو سو یہ تھا سرگم بجانے کا سب سے سانتری کا سا رے گا ما پا دھا نی سا ہلکا سا چھوڑنا ہے فلو میں پھر بجائیں گے اور دوستو کبھی بھی شہن آئی بھی جانے تو ماں تھے اٹھے کے بھی آنا ماں سرسوٹی کی گرپا سے ہی شور بیٹھتے نہیں تو بیٹھیں گی نہیں کتنا مرضی ٹرائ کر لو اور یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ یہ ان کی مرضی کے پر گیار بزتا بھی نہیں ہے نہیں تو بیس رہ ہو جاتا ہے یہ برا سارے گا ما پا دھا نی سا یہ آرو ہے اُلٹا او رو یہ مدللہ یہ او رو بھی آنے جا رہا ہوں سو اب رو بجائے تو سا نی دھا پا ما گرے سا آروز بھارٹ پیٹھ کر رہا ہوں سو ایک بار بلکل سلو سلو بتاؤں گا تاکہ سب کو سمجھ آیا جاتا ہے جاتا ہے جاتا میں نے سوچا تلو دوبارہ ایک بار ریپیٹ کر کر بتاؤں سو ایک بھارٹ پیٹھ کر رہا ہوں سو ایک بھارٹ پیٹھ کر رہا ہوں سو دوستو آپ کو میں نے شہنائی پر سرگم بجانی سکھائی ہے ہر ایک نوٹ کو کم سے کم پان سیکنڈ تک بجانا ہے جیسے کی ہرمونین کے جیسے سارے ایسے سو دوستو ایسے آپ نے ریاست کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری کوشش پسند آئے گی اگر کچھ غلط سکھایا ہو معافی چاہتا ہو بہت یوٹیوب پر سرچ کرنے پر ملو یہ کافی ویڈیوز ملتی نہیں اور یہ کالا بلپت ہو رہی ہے سو میں نے سوچا چلو مجھے جتنا آتا ہے اتنا سکھانی کی کوشش کروں گا بینا گروہ کے گھت نہیں ہے دوستو سو آپ نے اتنا ٹرائی کرنا اور مجھے بتانا ہے کی بجی بھی ہے یا نہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری کوشش پسند آئے گی جاتے جاتے نمشکار جاتے نمشکار